اصلا کرنی بھیکن فیصل میں ایک نئی ویڈیو اور آپ کے حضر ہیں حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوٹھلی کے اندر آپ اگر اچھے کپڑے سلائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کپڑے کہاں سے سلائی کروائیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوٹھلی کے اندر آپ اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں اچھے کپڑےрафiors کردنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کپڑے کہاں سے خریدیں ایک ہی چھت تلے آپ آئیں کپڑے وہاں سے خریدیں اور وہی پر آڈر دے وہی سے کپڑے سرائی کروائیں اور اچھے برینڈڈ کپڑے خریدیں اور اچھے کاریگار کے ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے جو ہے وہ عید کے اوپر آپ پینے اس کے علاوہ آپ مختلف تک آ رہی میں جاتے ہیں مختلف شادیوں میں جاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ یہاں سے کپڑے خرید سکتے ہیں اور یہاں سے کپڑے بنوا سکتے ہیں جینٹس کی بہترین ورائٹی جی ہاں کراچی ٹیلرز اینڈ کلاٹھ ہاؤس کچیری روڈ نزد مفتی آفس کوٹلی بہترین شاپ ہیں ایک دفعہ آپ اس شاپ کے اندر ضرور آئیں آپ کپڑے خریدیں یا نہ خریدیں لیکن ایک دفعہ یہاں پر آ کر آپ کراچی ٹیلرز اینڈ کلاٹھ ہاؤس کا وزٹ ضرور کریں یہاں پر جو یونیک قسم کا کپڑا ہے جو بہت اچھی کالٹی کا کپڑا ہے اس کو آپ چیک کریں آپ خریدیں یا نہ خریدیں لیکن آپ اس شاپ کا ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں یہاں پر جو کاریگر ازرات بیٹھے ہوئے ہیں جس انداز سے وہ کپڑے سلائی کرتے ہیں آپ ایک دفعہ ان کا سلائی کیا ہوا کپڑا جو ہے وہ سوٹ وہ اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دکان جو ہے وہ کوٹلی کے اندر کتنا بڑا آزافہ ہے جہاں پر آپ آئیں گے وہی سے آپ اچھا کپڑا خریدیں اور وہی پر آپ سلائی کے لیے آرڈر دیں جی ہاں انتہائی مناسب ریٹ میں آلا کوالٹی کا کپڑا خریدیں اور انتہائی مناسب ریٹ میں آپ سلائی کے لیے کپڑا بھی ان کو دیں اور جو سب سے خاص بات وہ میں آپ کو پتہ ہوں عموماً ہمارے جتنے بھی درزی ازرات ہیں شہر کے اندر بہت اچھا اچھا کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن جب لوگ ان کو کپڑا دیتے ہیں سلائی کے لیے تو ایک شکایت ان کی طرف سے یہ رہتی ہے کہ جی لائٹ نہیں تھی بجلی نہیں تھی بجلی فیل ہونے کی وجہ سے ٹرانس فارمر جل جانے کی وجہ سے جو ہے وہ کپڑے ٹائم پر تیار نہیں ہو سکے تو بعض لوگوں کو ہمیں جب بھی وہ کپڑا دیتے ہیں سلائی کے لیے تو ان کو وقت پر کپڑے نہیں ملتے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو عید کے اوپر کپڑے بھی نہیں ملتے بعض لوگوں کا درزی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ مربانی فرمائیں ہم آپ کو جو ہے وہ عید کے بعد کپڑے دیں گے چونکہ بجلی فیل ہونے کی وجہ سے یا ٹرانس فارمر جل جانے کی وجہ سے ہم آپ کو کپڑے ٹائم پر نہیں دے سکے لیکن یہاں اس خوبصورت شعب کے اندر جب آپ آئیں گے کراچی ٹیلرز این کلا تھاوس کے اندر جب آپ آئیں گے تو یہاں کا جو ٹیلر ماسٹر ہے وہ آپ کو جو وقت بتائے گا جو دن بتائے گا اسی وقت اور اسی دن آپ کو کپڑے مہیا کیے جائیں گے چونکہ ان لوگوں کا جو انہسار ہے وہ بجلی کے اوپر نہیں ہے بلکہ سولر سسٹم کے اوپر ہے اور چوبیس گھنٹے یہ لوگ کام کر رہے ہیں جو وقت اور جو دن یہ آپ کو بتائیں گے اسی وقت اور اسی دن کو یہ آپ کو کپڑے سلائی کر کے دے دیں گے چونکہ انہسار بجلی کے اوپر نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا سولر سسٹم ہے جو بجلی جو ان کے پاس چوبیس گھنٹے آویلیبل ہوتی ہے ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا جی کہ بجلی فیل ہو چکی ہے بجلی نہیں تھی یا ٹرانسفارمر خراب تھا جل گیا تھا اس ویسے آپ کے کپڑے نہیں بن سکے تو ایک دفعہ آپ کراچی ٹیلرز این کلتھ ہاؤس کا وزٹ کریں آپ کو یہاں کا محول دیکھ کر یہاں جو الہ کالٹی کا کپڑا موجود ہے وہ دیکھ کر اور یہاں کے جو کاریگر حضرات ہیں ان کی سلائی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے خوبصورت انداز سے یہ کپڑے کو سلائی کرتے ہیں کچہری روڈ نزد مفتی آفز کوٹلی ایک دفعہ آپ اس دکان کا ضرور وزٹ کریں محمد ندیم بٹی جو یہاں کے مین جو ٹیلر ماسٹر ہیں کاریگر ہیں وہ ان کی ہاتھ کی سلائی کو ایک دفعہ آپ چک کریں بے شمار شہر کے اندر کوٹلی شہر کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کے ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں آپ ان لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس جو شاپ ہے کراچی ٹیلرز این کلا تھاوس اس کے آنر جو ہیں وہ سردار عساق صاحب ہیں جن کا تعلق کالونی سے ہے کوٹلی شہر سے ہے سردار عساق صاحب بھی کسی طرف کے موتاج نہیں ہیں انہوں نے کوٹلی کے اندر ایک بہت خوبصورت اور یونیک بزنس شروع کیا ہے کراچی ٹیلرز این کلا تھاوس ایک ہی چھت تلے آپ آئیں کپڑا پسند کریں اور وہیں پر کاریگر کو ٹیلر ماسٹر کو سلائی کے لیے آرڈر دیں اور اس آرڈر کے بعد اب حیران رہ جائیں گے کہ آلہ کالٹی کا کپڑا چونکہ جتنی بھی ورائٹیز ان کے پاس موجود ہیں وہ ساری کی ساری بہترین ورائٹیز ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑے اہم لوگ کوٹلی کے جو ہے وہ ان کے پاس آتے ہیں یہاں سے وہ کپڑا خریدتے ہیں اور اسی شاپ سے وہ کپڑا جو ہے وہ سلائی کرواتے ہیں ایک دفعہ آپ آئیں کپڑا خریدتے ہیں سلائی کروائیں اور دوبارہ آپ کسی اور شاپ پر نہیں جائیں گے بار بار جو ہے وہ آپ اس شاپ پر آ جائیں گے آئیں گے یہ دعویٰ ہے سردار محمد عساق صاحب کا کہ ہماری شاپ پر جو ایک دفعہ گا انشاءاللہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا جی ناظرین یہ تمام طرح مناظر ہم نے آپ کو دکھائے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کراچی ٹیلرز این کلا تھاوس کی جو خوبیاں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے خصوصی کنسیشن کے ساتھ ایک دفعہ ضرور آئیں اور آپ بار بار آئیں گے یہ دعویٰ ہے سردار محمد عساق صاحب کا کہ ہم اپنے کسٹمرز کو اپنے گاکوں کو ایسا محول دیں گے ایسی ورائٹی دیں گے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے پاس دوبارہ آنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے جی ناظرین اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ